بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ایوریون کیا حل چال ہے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے میں ہوں سمیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل انڈ کوکنگ جس میں میں آپ کو سکھاتی ہوں ٹیچ کرتی ہوں ایڈوکیشن انڈ کوکنگ تو آج جو میں ریسپی لے کے ہوں ہر ریسپی کی طرح انشاءاللہ وہ بھی بہت ہی لذیذ بنے گی تو میں آج بنانے جاری ہوں بنی ہوئی کلیجی بہت مزے کی بنے گی تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میری طرح تو میں آپ کو بتاتی ہوں ایک کلو میں نے یہ کلیجی لے کے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے تو اچھے سے اس کو واش کر لینا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر کیا جائے گا میں اس کے اندر پیاز ڈالوں گی تقریباً میرے پاس یہ سات آٹھ پیاز ہے لیکن اگر آپ کے پاس میرے پاس یہ سمول ون تھے اور اگر آپ کے پاس میڈیم سائز کے ہو یا بگ ہو تو وہ ٹو یا تھری کافی ہیں تو میرے پاس یہ سمول ون تھے تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سے زیادہ لے لیے اور لیسن ادر کے جوے بھی تقریباً بارہ سے تیرہ ادر جائیں گے دو ادر دو انچی ادرک کا ٹکڑا جائے گا دو ادر اور چھے سے پانچ سے چھے ادر ہری مرچیں جائیں گی تو اس میں جو سپائسیز مرچیں جائیں گی نمک نمک جائے گا ایک ٹی سپون ذیرہ اور کشک دھنیا جائے گا پیسہ ہوا ایک ایک ٹی بل سپون اور سرک مرچ بھی جائے گی ایک ٹی سپون یا ایک ٹی بل سپون لگا لیں اور قوارٹر ٹی سپون حل دی جائے گی اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو مطلب ایک ٹی سپون ٹی بل سپون کر لیں چھے سپون نہیں کریں تو ساتھ میں جائے گا یہ کشک میتھی میں نے پہلے اچھے سے چونی ہے اس کے بعد اس کو واش کر کے میں جو ہر ریسپی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو اچھے سے واش کر کے دھوکے رکھنے چاہیے تاکہ اس میں جو مٹی ہوتی ہے وہ پھر نہیں آتی تو اس میں گرمصالہ بھی جائے گا کوٹر ٹی سپون تین ٹی بل سپون دہیں کے جائیں گے اور ساپ میں اول جائے گا چار سے پانٹ ٹی بل سپون تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو یہ ہم نے پریشر ککر لے لیا ہے اس سے بہت جلدی اور ایزی بن جائے گی ہم اس میں سب سے پہلے پیاز ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیاز کے بعد ہم اس میں جو سارے ہمارے مسالے ہیں اور میتھی کے بغیر میتھی نے ہم اینٹ پہ بھوننے ٹائم ڈالیں گے تو میتھی کو ہم نکال لیں گے اور ہم دوسرے سارے مسالے ہیں جو اپنے تو وہ ڈال لیتے ہیں میتھی نہیں ہم ابھی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے سارے ڈال لیے میتھی کے بغیر دوٹ میتھی تو اب ہم اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں نیچے میں نے آگ جلا دی ہے اور پانی ہم اتنا ایڈ کریں گے جس سے ہمارا یہ پیاز گلج ہے ایزی لی بسم اللہ الرحمن الرحیم بس تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے جیسے ہاف کپ لگا لیں تو ہم اس کو بند کریں گے اور اس کو پریشر لگائیں گے تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ ایزی لی ہمارا اچھے سے پیاز گلج ہے جیسے ہی میرا پیاز گلجت ہے تو پھر میں آپ کو دوسرا سٹیپ بتاتی ہوں ایک طرف ہمارا وہ پیاز ہو رہا ہے تو دوسرے طرف میں نے پانی لے لیا اس کو ہم پانی کو عبال لیں گے اس میں ہم تھوڑی سی پوٹر ٹی سپون یا دو ٹو پینچ لگا لیں ہم حلدی کے ڈالیں گے دیکھیں تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے تو پانی کو جیسے ہی عبال آئے گا اس میں ہم اپنی وہ جو ہم نے کلیجی لی ہے شیپ کی وہ ہم ڈالیں گے اور ڈال کے تھوڑا سا ایک دو عبال مطلب اس کو دلائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے یہی ریزن یہ ہے کہ اس طرح ہمیں کرنے سے جو ہماری کلیجی ہوتی ہے وہ بہت نائس بنتی ہے اس میں اسے ہیک نہیں آتی یہ میری ماما کی ریسپی ہے میری ماما نے جس طرح میں نے سکھائی میں آپ کو اسی طرح بتا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ کی کلیجی بلکل پرفیکٹ بنے گی مزے کی تیسٹی اور ہیک کے بغیر یہ دیکھیں پانی پکنا شروع ہو گیا تو اب ہم اس میں کلیجی ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس ایک دو عبال دلا کے تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ دیکھیں کلیجی کا کلر چینج ہو گیا اور یہ جو اوپر سے وائٹ وائٹ ہو رہا ہے اب اس کو ہم اتار لیں گے اور چھانتے ہیں جس بس ہم نے یہ دو منٹ کا اوالہ دلانا تھا بس یہ ہماری ریڈی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے تین کے چار منٹ کے بعد ہم نے اس کو اوپر کیا ہے تو یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں کلیجی ایڈ کریں گے جو میں نے اوبار لی تھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہماری کلیجی ہوگی ہے بہت ہی نائس بنی ہے اور اب اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر کے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دو یا تین منٹ کے لیے اس کو بھی ہم دم پر پکاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب ہم ساری کلیجی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اچھے سے اور اب اس کو مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم اس اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے دم پر لگائیں گے زیادہ دیر نہیں آپ کو یہ چیز ایک بتا دیں کہ ہم اگر کلیجی کو جتنا زیادہ پکائیں گے وہ اتنی ہارڈ ہوگی تو اس کو اس چیز کے لیے یہ دیکھیں اب بس جس ہم نے مکس کرنے کے بعد اس کو دو منٹ کے لیے پریشر بند کر لیں اور دم دینا زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگا لیں تو چلیں اب 3 منٹ بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں ہم 3 منٹ بعد آگے ہیں تو ہم نے یہ اس کو کھولیا دیکھیں ہماری کلیجی جو ہے وہ گل چکی ہے اب ہم اس میں 3 ٹیبل سپون دہی کا ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں پکاتے ہیں ایک اور بات کے اگر آپ دیکھیں کہ 3 منٹ میں یعنی کہ تین منٹ میں آپ یعنی یہ کلیجی نہیں گل رہی تو آپ اس کو دوبارہ پریشر لگا سکتے ہیں اس میں بری کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ پریشان مت ہوئی کہ گلی نہیں ہے انہوں نے تو تین منٹ کا کہا تھا لیکن آپ پھر دوبارہ چیک کر کے تو 3 منٹ یا 4 منٹ کا آپ دوبارہ پریشر لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے تو اب اس میں ہم آئل ڈالتے ہیں 5 سے 4 ٹیبل سپون یہ دیکھیں ہم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اگر آئل آپ کو کم یا زیادہ لے گے مطلق اگر آپ کو کم لگ سکتا ہے تو پھر آپ آئل ایڈ کر سکتے ہیں اس میں بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے تو آپ آپ اس کو اچھے سے بھونتے ہیں اور بھونتے ہیں کہ دوران ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس میں کیایڈ کرتے ہیں یہ میں نے پھوشک میتھی لی ہوئی ہے اور ہری مرچے میں نے کاط لی ہے جتنی میں نے آپ کو بتائی تھی اور کوار تی سپون گرم سا لی ہے یہ تمام چیزیں ابھی ایڈ کر کے تو اس کی اچھے سے بنائی کرتے ہوں یہ دیکھیں میری بھوڑ رہی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں بسمالللہ الرحمنہ Estados میتھی ہری مرچے اور گرم سا لی ہے ریائٹ کرکے ہیں تو ہم اس کی بنائی کرتے ہیں اچھے سے یقین کریں یہ بہت ہی مزید کی بنائیں گے اس طرح آپ جبور بنایا گا کرائی کی جیے گا اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا تو آپ جبور اس کے لئے سے بنائیں اور بہت کے انشاءاللہ کلا شامل بنائیں گے میتھی ڈالنے کی ساتھی ایکنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا تو دوری کچن میں اس کی خوشبو پھیل گئی ہے کلیجی کے پکنے کی کوئی ہیکنی آرہی ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور اچھے سے گل بھی گئی ہے بس اب ہم نے اس کو بھوننا ہے جس اور تھوڑی دیر کے لیے ایک منٹ کے لیے ہم دم پر رکھ کے اور اس کو آپ کو ہم بشور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے میں نے بس اس پر اسے ہی بھونی رکھنی ہے اس میں کوئی پانی آٹ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں جس اسی طرح اور میں نے دو منٹ کے لیے جس اس لیے دم دینا ہے تو میں نے اس میں ہری مچن آلی ہے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھے سے آگیا اور جو میں نے اس میں نیکی را لیا اور گرمشالہ وہ اچھے سے اس کا ٹیسٹ آئے گا اس میں جس ہم نے دو منٹ کے لیے دم پر دینا ہے یہ دیکھیں ویورز دو منٹ بعد ہم آگے ہیں جس ہم نے دو منٹ کے ہی دم لگایا تھا یہ بلکل ہی پر فیکٹ ہماری کلیجی ریڈی ہو چکی ہے جو ہم نے یہ شیپ کی بنائی ہے تو اب ہم آپ کو دی شوٹ کر کے یہ دیکھیں ویورز یہ ہماری جو کشیپ کی کلیجی ہے ریڈی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور میرے طریقے سے ٹرائی کیجئے گا اور میری ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ تک پہن سکیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بعد رکھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ